بیان جاتی رہی آپ کرتے رہے بھاشن باز دکھ بھی کبھی دور ہوا کر کے بیان باز تہلے کی خطہ اب مانگ رہے معافی گزب ہے آپ کی راجنی معافی نہیں لوٹا سکتی زندگی آج بیگ بلیٹن میں ہم اس لیے پر چرچہ کریں گے اور اس چرچہ کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ کی ریپورٹ دیکھیں جان جاتی رہی اور سیاست بھاشن بازی میں مشکول تھی موت کے بعد سوال اٹھے سیاسی گھیرہ بڑھنے لگا تو دلی کے مکہ منتری کیجری وال معافی نامے کے ساتھ آئے لیکن سوال ہے کہ کیا یہ معافی زندگی لوٹا سکتی ہے مجھے لگتا ہاں یہ میری گلتی تھی شاید مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا اس ٹائم لیکن اس ٹائم یہ بات نہیں سوجھی اس کی وجہ سے کسی کی بھی سمویدنا کو اگر ٹھیس پہنچی میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں پہلے خطا کی اب معافی مانگ کر رسم اداعی کی کر رہے ہیں خود کو دوشی بھی مان رہے ہیں لیکن سوال ہے کہ اگر دوشی ہے تو انہیں کیا سزا دی جائے ناراج کی تو ابھی ایسی بات ہے ہمارے ناراج ہو کر کرویوں کا کروی کیا سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی کچھ طاقت ہے نہیں اور یہ ہوا ہے تو وہی بھی کچھ جانتے ہیں اور یہ انہونی ہمارے ساتھ انہونی تماش بین تھا زمانہ کسان کے نام پر سیاست بھی ہوتی رہی اب معافی نامہ بھی نیا جڑا ہے لیکن سوال ہے کہ اگر مجرم سامنے ہے تو سجا کب دی جائے گی بیورو ریپورٹ کے ساتھ مجرم سامنے پر کیوں نہیں بول رہے ہیں اور ان سامنے آئے معافی بھی مانگ لیا لیکن اب سوال وہیں سوٹتا ہے کہ کیا معافی کے بعد تمام چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے یا پھر کیا ہونا چاہیے کیا معافی سے آگے کچھ ہو سکتا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے سمن شرم بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتہ اس چرچہ میرے ساتھ جڑ رہی ہے مانسون پرنڈیلا راج نیتک وشلشک ہیں اور ایشور سنگ عام آدمی پارٹی کے نیتہ آپ تینوں کا سواغت ہے اور میرے ساتھ ہمارے مینیجنگ اریٹر امیتاب اگنی خوتری جی بھی اس چرچہ مجھوڑ رہے ہیں میرا پہلا سوال ایشور سنگ آپ سے ہی آج ہے آخر کار اروند بولے اور بہت دیر کے بعد بولے اور جب بولے اس کے بعد ایک اور بات نکل کر سامنے آگئی کیا آپ نے یہ کہہ دیا کہ غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیجے اس کے بعد ہر بات کا پٹاکشپ کر دینا چاہیے ہاں گھٹنا پڑی دردناک ہوئی ہے اور جب بھی کنٹری میں آج تک ریلیاں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی اس طرح کی جو آنے گھٹنایں ہوتی رہتی ہیں لیکن چھوٹی یہ گھٹنا ایک الگ کسم کی اس لیے ہو گئی کہ اس میں یہ گجیندر سنگھ جی کافی دیر سے پیڑ کے اوپر چڑے ہوئے تھے اور بڑے خوش مجاز ٹائپ کے آدمی تھے اور بڑے اچھے کپڑے لتے پہن کے آئے تھے تو اس سے کسی کو سائد لگا نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح کی کوئی بات سوچ کے آئے ہوں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب جگہ جہاں بھی اس طرح کی پروگرام ہوتے ہیں تو یہ لائنڈ آرڈر مینٹین کرنے کا کام پولیس کا ہوتا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ آدمی گھنٹھا ڈیٹھ گھنٹھا تک اوپر بیٹھا رہا اور یہ سرکاروں کے خلاف پر اپنا ایس انتوس بھی جاہر کر رہا تھا نعرے بھی ایسا سننے میں آیا ہے کہ وہ لگا رہا تھا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلی بات تو پولیس کی بھومیتہ نہیں اتنی ساری چیزیں ہم نے ہمارے پر سمیت وقت ہوتا ہے اتنی ساری چیزوں پر ہم نہیں جائیں گے آپ نے پولیس کی بھومیتہ پر سوال کھڑے کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر بھی عام آدمی پارٹی کا کارکرم ہوتا ہے وہاں پر پولیس کا ارمین کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی کے وولنٹیئر بھی ہوتے ہیں کیا آپ کے کسی وولنٹیئر کی نظر نہیں پڑی آپ کے وولنٹیئر نے ایکشن لیا نہیں لیا سمن شرما جی کیا مافی ارون نے مانگ لی چیزیں ختم ہو گئی نہیں میری بات پوری نہیں نہیں میں آؤں گا آپ کے پاس سمن جی رنگراج جی میں یہ کہنا چاہوں گی مافی موت کا سبسیچیوٹ ہو ہی نہیں سکتا جس کی موت ہو گئی ہے وہ تو بہت بڑی ان کے پریوار پر جو آپدہ آئی ہے اور مافی اس کنڈیشن میں مانگی جاتی جہاں آپ نہیں ہوتے آپ وہاں اپستیت ہیں وہاں موت کا پیپلی لائف چل رہا ہے جس طرح ایک مووی میں نے امیر خان کی دیکھی تھی اور اس پرکار سے سارے لوگ اپستیت ہیں منج کے لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں اشارے چل رہے ہیں یہ سب آپ لوگ کے چینل پر دیکھا اتنے بڑے اپنات کا مافی تو مجھے لگتا ہے وہ سویم سے مانگیں تب ہی ہوگا اور اربین جی کا بیان میں نے سنا وہ کہے مجھے رات پر نیند نہیں آئی وہاں اس گھٹنا کے بعد وہ انہوں بھاشن دینے کی تو ان کو ہوش رہی اور رات میں نیند اس لیے نہیں آئی ہوگی مجھے جب لگتا ہے کہ جب یہ ایشو آپ لوگوں نے اس طرح سے اٹھایا تو انہیں لگا کہ آپ میں یہ کیا ہو گیا یہ پولٹیکل مائلیز لینے چلا یہ تو اُلٹا پڑ گیا ماملہ اس لیے نیند ان کو نہیں آئی مافی سے کچھ نہیں ہوتا اتنی بڑی گھٹنا ہے یہ دیش میں پہلی بار اس پرکار کی گھٹنا ہے کہ کسی راجیتی کہ یہ کہنا ہے کہ ریلیوں میں ہوتی ہے موتیں آتے جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے یہ گاڑی کئی کارے کرتا گائل ہو جاتے ہیں پر وہیوں گھٹنا اس طرح پہ ایک سسٹم میں نے لائیو کی چلترہ چل رہا ہے کہ میں فانسی لگا رہا ہوں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں تو سب کو دیکھی تھی چینل پہ میں جہپور میں ہی تھی اور دیکھ رہی تھی جس طرح سے کمار ویسواس کے اسحارے چل رہے تھے جس پرکار سے مانیس سوڈیا بول رہے تھے اور آسو توس کو بھی میں نے دیکھا وہ پترکار وقت سے بھی ہیں ان کی بھی سمویدنائیں کہاں ختم ہو گئی ایک راجنیتیق بارڈی میں جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی سمویدنائیں کیا ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کا پریس کانفرنس جو اتنا بیکار پریس کانفرنس تھا بلکل وہ ساری بات آئیں گی وہ دو تین دن کے بعد دونوں نے معافی مانگیا ہے مانچند کھنڈیلا جی ارون کے جریوال آج سامنے آتے ہیں دو تین دنوں کے بعد معافی مانگتے ہیں کیا وہ ڈیمیج کنٹول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں وہ پورے سسم کو ڈیمیج کر چکے میں کہہ رہا ہوں پوری سمیدنائیں کو ڈیمیج کر چکے پوری راجنیتی کو ڈیمیج کر چکے اور میں سمیدنائیں ہوں کہ آپ پارٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ابھی ان کے پرتندی یہاں پہ کہے ایسی ہی گھٹنا ہے عام طور پر ہوتی رہتی ہیں یہ عام گھٹنا ہے اب یہ سمیدنا ہے میں ایک دو تین چار باتیں آپ سے یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ لائیو کی طرف وہاں پہ چل رہا تھا آپ کود کر کیوں نہیں گئے وہ کہنا تھا فاسقی لگاؤں گا آپ نے روکنے کا پریاس کیوں نہیں کیا پولیس وہاں پہ گئی یا نہیں گئی یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن سوال ہی ہے ہمارا جو عدائیت بتا وہ ہم نے پورا نہیں کیا اب وہ حاضر میں جب وہ معافی مانگ رہے ہیں معافی دل سے مانگیں اور وہاں جو دوسا میں جا کر اور ان کے گھر پر جا کر وہ کیا چاہ کر آئے ہیں یہ بھی کم سل جدہ کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ کیا دے کر کیا معاف کرنا چاہ رہے ہیں کیا معاف کروانا چاہ رہے ہیں وہ جو کچھ کر چکے ہیں جان لے چکے ہیں اس کے لئے کچھ نہ کھانے آئے بھگتنا پڑے گا پولیس کے مادم سے نیالے کے مادم سے چھیک ہے حمدلہ صاحب چھیک ہے آمیتاب جی کو میں چرچم لاؤں گا آمیتاب جی ارون دیر سے معافی مانگے مانگ لیا کیا معافی کے بعد ایک اور لڑائی ان کو لڑنی ہے نہیں یہ معافی نہیں ہے پوچھے کیوں عیشور سنگھ جی بیٹھے ہیں یہ میری بات سے سہمت ہوں گے بھلے ہی آم آدمی پارٹی کے کاری کرتا ہوں لیکن ان کو سہمت ہونا ہی ہوگا کیونکہ سکتے سے آپ سہمت نہیں ہو سکتے سورج ہے تو ہے چندرمہ ہے تو ہے دھرتی ہے تو ہے یہ کسی پارٹی بندی کا شکار نہیں ہو سکتی چیز ویسے ہی معافی ہردے کی عوستہ کا نام ہے یہ دیماغ کا کھیل نہیں ہوتا معافی معافی دیماغ سے مانگی جائے گی تو چل چھد مپرپنچ ہوگا اس میں اور ہردے جب ریسپونڈ کرتا ہے تو تطور ریسپونڈ کرتا ہے میرے گھر میں میرے پتا نہیں رہے تو تاتکالی طور پر مجھے جتنا دکھ تھا جتنی پیڑا ہوئی جب میرے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ نہیں رہے وہ گھنی بھوت پیڑا دیرے دیرے کم ہوتی جاتی ہے نا تو جو میری پہیلی پرتکریہ ہوگی وہی میرے ہردے سے نکلی پرتکریہ ہوگی کہ میں کھڑے کھڑے گر پڑا اروند کے جریبال مطر رہے اگر یہ بات اس وقت وہ مانگتے یہ ماپی جب ڈاکٹرز نے اس کو مرت گھوشت کیا گجیندر سنگھ کو تو میں مانتا یہ ماپی اروند کے ہردے سے آئی ہے جو آج ہو رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی چلہ رہا ہے کوئی سر پٹک رہا ہے کوئی ماپی مانگ رہا گھنٹے بعد بات گھنٹے بعد کیوں یہ دیماغ کی اوپج ہے اور سمویدناوں کا کاروبار دیماغ سے نہیں چلتا دیماغ سے بیعا پار ہوتا ہے ہیشور سنگھ جی چاہے وہ راج نیتی کا ہو چاہے سموتا بیچنے کا ہو چاہے سونا چاندی سردہ پہ گی دکان ہو چاہے دودھ بیچنے کا ہو وہ دیماغ سے ہوتا ہے کتنا پانی ملائیں دودھ میں چاندی میں کتنی ملاوٹ کریں میکن چارچ کتنا گڑھوڑ کریں دل کی بات تو دل سے ہوتی ہے اور میرا کاروبار تو وہی ہے جو دل سے دل کا ہو بھائی باقی چیز میری سمجھ میں نہیں آتی دنیا بھر میں پوچھ لیجیے گا جا کے میری بات کا کوئی کھنڈن کر دے گا تو پتھر کارڈتا چھوڑ دوں گا ہردے سے ماپی تو تکال آتی ہے آنکھ سے دکھتی ہے ماپی آپ کی دہ سے بولتی ہے ماپی کیونک شبدوں سے نہیں آپ کی دہ سے بھی بولتی ہے ماپی آپ کی بھارکی کے بڑے نیتا میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا کہ گجیندر کے پریوار کے ساتھ ان کا پیارشتہ بن جائے وہ ڈیل اور فکسنگ میں بھی میں نہیں جانا چاہتا وہ اور گندی راجنیتی ہوتی ہے میں نے بہت بار دیکھی اور پیسہ بہت بڑی چیز ہے میں تو مون سوال پر پھر کھڑا ہوں کیا بھارت کی راجنیتی اس نیچلے اس طر پر آکے کھڑی ہو گئی یہ سوال گجیندر کے پتا ان کو ماف کرنے تو بھی ختم نہیں ہوتا گجیندر کے پتا جی ان کو ماف نہیں کرے تو بھی ختم نہیں ہوتا یہ سوال تو ہندوستان کو اس کا جواب دینا ہوگا پورے ملک کو کہ کیا راجنیتی ایسی ہو جائے گی کہ اپنی ریلی کی ٹی آر پی کے لیے اپنی راجنیتی کے لیے ہم کسی کو بھلی کا بھکرا بنا دیں گے مول پرشنی یہ ہے گجیندر کے پتا جی نے کیا کہا اور سنجی سنگھ نے کیا کہا اور عربند نے کیا کہا اور آشتوش کیوں روئے یہ چھوٹے مسئلے ہیں یہ سب بدھی کے پرپنچ ہے یہ سب لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی عرث نہیں اگر ہردے میں کشت ہوا تھا تو عربند وہیں پھوٹ پھوٹ کے رونا چاہیے تھا آشتوش کو وہیں رونا چاہیے تھا آشتوش جب وہ مر گیا گجیندر دوپہر میں ایک بچ کے بیس منٹ پر یہ دو بچ کے بیس منٹ پر اور شام کو ساڑھے پاک چھوٹے جب آشتوش جی آئے چینل پر پریس کونفرنس میں اپنی تو ان کا تیور دیکھ رہے تھے آپ اچھا یہ گلتی ہو گئی مکہ منتری دلی سے اگلی بار ان سے کہیں گے پیل پر چڑ جاؤ یہ تیور تھا شام کو چھ بجے آج پھوٹ پھوٹ کے روکے دکھا رہے ہیں سومن شرما سے ایک بات کہوں گا انہوں نے گاؤں میں دیکھا ہوگا یہ محلہ ہیں اس لئے ان کو سمبودھت کر رہا ہوں دیکھا مانچن جی نے بھی ہوگا اسوار سنگ جی نے بھی ہوگا میں نے بھی خوب دیکھا گاؤں میں جب کوئی گزر جاتا ہے نا سومن جی تو دکھ تو ایک ہی دن ہوتا جتنا ہے پھر تو دھر دھرے بیسپتہ ہو جاتی ہے جیون کی گتی آگے اور تھی لیکن پتہ لگتا پھوپا آئے چوتھے دن تو بچہ آکے بتاتا ہے پھوپا آ رہے ہیں تو اندر کی جو پہلے آئے ہیں گھونگوٹ رکھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں پانچ منٹ پہلے ہاتھ رہے دی پھر رونا شروع کر دیا اور پانچ منٹ بعد پھر ہسنے لگیں ایک ریچوال ہے کہ پھوپا آئے ہے تو رونا ہے جو بھی رشتے دار نیا آیا ہے اس کی اگوانی میں رونا ہے یہ بھیسی راجنی کی ہو رہی ہے کیا کہ روکے دکھائیں گے آجاب اس وقت آنکھ میں آسوچوں نہیں آیا جب وہ نوجوان مرا اس وقت آنکھ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں ایسی راجنیتی کرنے نہیں آیا ایسی راجنیتی کو تلانجلی دیتا ہوں کہنا چاہیے تھا کہ میں ایسی سطح کو چیمٹے سے چھونے کو تیار نہیں جو لوگوں کی جان لے لے تو اربند کا قد بڑا ہو جاتا اس دیش میں کیا ہے سرکاریں آتی جاتی ہیں کورسی بھاگ میں ہوگی تو پھر ملے گی ہیشور سنگھ جی اربند بھارت کے کچھ بڑے نیتاؤں میں شمار ہو جاتے اگر اربند کہتے ہیں میں پتیاک کرتا ہوں میں اس گرانی کے ساتھ نہیں رہ سکتا دیش بھر کا کزان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا یہ بہتر گھنٹے کے بعد اسکرپٹ لاؤگے آپ نہیں یہ نہیں دیش منجور کرے گا ہیشور سنگھ جی آخر کار جو ٹائمنگ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس ٹائمنگ پر شاید عام آدمی پارٹی کا کسی نیتا کی اور سے ایک ترک پون بیان نہیں آیا کہ اگر آپ کو رونا تھا آپ کو ملنا تھا آپ کو کسی طریقے کا پسچا تاپ ہوا تو تتکال کیوں نہیں ہوا بہترین ٹویل بارہ گھنٹے میں کیوں نہیں ہوا نہیں بارہ گھنٹے بھی نہیں بارہ مینت میں پرتکلیا ہوتی ہے تتکال تتکال جو بارہ گھنٹے کہہ رہے وہ بھی غلب ہے ابھی کسی مجھے پتا لگے کہ میرے کسی پریجن کی درگھٹنا ہو گئی تو اس میں بارہ سیکنڈ لگے گے مجھے پرتکلیا دینے میں بارہ سیکنڈ میں صرف پکڑ کے بچ جاؤں گا کہوں گا ہے پربو یہ کیا کر دیا اتنا داروں دکھ اور میں بھاگوں گا جس عوستہ میں ہوں اسی عوستہ میں بھاگوں گا میں کپڑے بدلوں گا بالکاروں گا یہ پربنچ ہندوستان میں بہت دیکھے یہ چلیں گے نہیں سکتے کھوٹے ہیں بجار میں نہیں چلیں گے عشور سنگھ جی آخر کار شام کو پریس کونفرنس ہوئی عربین اسپتال بھی گئے اس وقت یہ دکھ کیوں نے نظر آیا دکھ نظر آیا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ بھی بہت ویتھت ہوئے ہوں گے کہ یہ غلط ہو گیا جس ٹائم میں وہ گجیندر گیرا ہے اس ٹائم تو کوئی ایسا پتہ بھی نہیں لگا ہوگا کہ یہ اس کی ڈیتھی ہو گئی ہے عربین اسپتال بھی گئے تھے عربین اسپتال بھی گئے تھے اسپیس دے رہے تھے جو آدمی بھاسن کے ہوتا ہے آپ کی جانکاری کم ہے میں جانکاری درست کر دوں دو بچ کے بیس منٹ پر اس کو مرت گھوشت کر دیا گیا گجیندر کو تب تک ریلی جاری تھی تب تک بھاسنو بھاسنو بھاسن جاری تھی مکشم میں نے آرے بھائی سنو نا اسپتال بھی گئے میں نے پچیس سال ہو گئے سرکارے دیکھتے ہوئے موکہ منتری کا سسٹم آپ مجھے بتا رہے ہیں ریلی بند کرنی چیت یہ وہ گلتی ماں نی رہے ہیں ریلی تو بند کرنی چیت نہیں نہیں ٹھیک آپ کا ترک حلکہ نامبہ کا تو پہلے سومن شرمہ جی اس کا تو انہیں ایشور سنگی آپ کے بات آگئی آپ کے پاس جو ترک ہے دش نے سنا سومن شرمہ جی ریلی بند کرنی چیت ریلی بند کرنی چیت ریلی جنی مانا ہے ہم بھی مانتے ہیں آپ ارمین کے بات جا کے کھوڑے نہیں سومن شرمہ جی سومن شرمہ جی ایشور سنگی آگے آپ کی بات یہ بات ارمین بول چکے ہیں اب ارمین سے آگے کوئی نئی بات بولو تو دش سنے نے تو اے نائی پہ ارمین کو سنی لیا اس کے آگے کیا بولیں گا سومن شرمہ جی مجھے ہی بتائیے یہ بہتر گھنٹے بعد مافی کا خیال آنا کیا بتاتا ہے جی بلکل آج میں آپ نے جو بات رکھی ہے وہ بلکل واجی بات ہے کہ دل سے مافی تو انسٹینٹ ہی آتی ہے کوئی بھی گھٹنا ہو جو ریاکشن ہوتا ہے وہ دل سے جو ہوتا ہے وہ انسٹینٹ ہوتا ہے یہ دماغ کا سڑیانتر کھڑیانتر جو بھی کہیے یہ دماغ کا سڑیانتر ہے اس کے بعد اتنا دیر مافی مانگا گیا تو کل ملا کے دیکھیں یہ گھٹنا اتنی سمویدن سیلتا کیوں اور اشارہ کرتی ہے راجیتک پارٹی میں سبھی پارٹی کے لوگ ہیں میں نہیں کہتی پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ پارٹی کا نیا ادائے ہوا اور جس امید سے ہوا تھا اس امید پر یہ لوگ کہیں کھڑے نہیں اتر ہیں اتنے سمویدن سیل ہو جائیں گے کہ گھٹنا سامنے چل رہی ہے سمجھے وہ سب سے زیادہ دردناک ہے وہ آدمی بچ سکتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا موڈ بھی نہیں تھا اس کو میں ویکتیر گت روپ سے جانتی ہوں ہوگا آپ پارٹی کا کارے کرتا لیکن میں دوسا کی پرباری تھی امید آپ جی تو وہ مجھ سے بھی ملتا رہتا تھا اور بہت زندہ دل انسان تھا وہ مجھے لگتا ہے مستی مستی میں یا پتہ نہیں کیا پلاننگ تھی ان کی کیونکہ الکہ لامبہ کا ٹوئٹ بھی کوئی سارا کر رہے ہیں اس ٹوئٹ کو ڈلیٹ کر دیا گیا اپنے بھائی کو فون کر کے کہا تھا تو ٹی وی کھوٹ ہر چینل پہ میں دکھوں گا بھی جی جی بلکل اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکرپٹ پہلے کی تھی اسکرپٹ پہلے لکھا گیا تھا لیکن اس کی موت ہوگی وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ تاہب آتی یہ تو ان نیتاؤں کا کہیں نہ کہیں اب جانچ کا وشہ سامنے آئے گا میں بھو گمبیر آروپ لگا رہی ہوں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا ایشور سنگی آگ کی بات آگی مانچن جی نہیں نہیں یہ آپ کا بیچار ہو سکتا ہے کسی آدمی کا بیچار نہیں ہو سکتا ہے یہ کسی آدمی کی بات آگ رہا ہے ہوسکتا ہے آپ کا بیچار ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی آدمی کو مرنے کے لیے کوئی اس طرح کی ایشور سنگی ایک ویر رک جاؤ بھائی مانچن جی باقی مددوں پر تو چرچہ ہو گئی کیسے وہ مرا کیا ہوا ان پر تو دو دن سے ہم چرچہ کر رہا ہے آج نیا انپوٹ آیا مافی اس پر تھوڑی چرچہ کرنا کے لیے شو چاہتا تھا اسی دشا میں لے جانا چاہتا سڑک پر اپنے سے کوئی بزرگ ٹکرا گیا وہ گر گیا تو اس کے بعد ہم اپنا کلپ چلے جاتے ہیں پھر پارٹی چلے جاتے ہیں پھر رات میں گھر آگے سو جاتے ہیں دو تین دن اور بزنس کے کام میں پڑھاتے ہیں چوتھے دن کہتے ہیں کہ دادا سومبار کو آپ کے ہاتھ پر ٹوٹ گئے تھے میں نے دھکا دے دیا تھا تو آج بریسپت کو سوچا مافی مانگ لوں ایسا طرح کرتے ہیں ترنت رکھتے ہیں کہتے ہیں دادا مجھے چھما کرنا گلپی ہوگا آرے بھائی لاو لاو اٹھا 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 مافی ترنت ہوتی ہے یا 72 گھنٹے بعد آتی ہے سمجھ دیکھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں ہم سے ٹیلی فون تو کرتے ہم سے ملنے کا پریاث تو کرتے ہمیں کچھ بولتے تو صحیح ہمیں کچھ سانتنا تو بڑھاتے لیکن اُس سمجھتا ہے اس پکار کی کوئی بات نہیں لیکن میں ایک دیمجنگ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ شہر سب ہی جانتے ہیں کمار صاحب جو آنا جسے سے بولے پھر لٹکیا لٹکیا ارے باپرے باپرے اب میں کیا بولوں کچھ بولا بھی نہیں جا رہا ہے لٹکیا ہماری راجنیتی سفل ہو گئی ہم نے جو کسانوں کو اے کر لیا اب پورے دیس میں جائیں گے میں سمجھ رہا ہوں کہ ارمین جی نے ایرشک چوفڑی نے جس طرح کی بات کری ہے میں سمجھ رہا ہوں کی شما کرے بھاگوان کہ میں کہا ہوں کہ راجنیتی سے پوری طرح سے بند خٹا ہو گیا بلکل کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سادو ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہاں سیوہ کرنے کے لیے ہیں وہ اس طرح کے پرپنچ رہے ہیں یہ کبھی کس نے نہیں سوچا تھا کم سے وہ لٹک گیا ہے وہ بیڈیو اپلپد ہے وہ بیڈیو اپلپد ہے پرمان صحیح لٹک گیا ہے میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں ان کی پرپنچتانے ان کی ویبھر سے کان نے کسانوں کا واسف جو تھا نا مدھا اس کو نیپتھ میں ڈال دیا اور کیونے ہم دحس کرنا ہے اس بات کی ارے بھے کسانوں کا کیا ہوئے دوپرا تیفرا چوتھا پہتھا کسان اور مرنے کو تیار ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کہنے کی بات نہیں ہے اور یہ تو کسان تھا ہی نہیں پھوری تر سکشم آدمی تھا وہاں پر گیا تھا آپ کو لگا کی کیسے نے کیسے کر کے ہمارے کو جو ہے ہمارے ٹی آر بھی پڑ جائے اور وہ لٹک جائے اور وہ لٹک گیا میں اس سے ہی جارہا بیڈنا والی بات میں نہیں دے سکتا کہ لٹک گیا آپ کبھی ہیں آپ ساماجی کارے کرتا ہے آپ سمیدراؤں کی بات کرتے ہیں آپ ساہی بار کی بات کرتے ہیں ڈوب مرنے کی بات ہے چلو پر پانی میں نہیں بینہ پانی کے ڈوب مرنے کی بات ہے کم سے کم اور یہ آنسو باہر ہے نا وہ آنسو باہر سے میں نکلنا پڑے گا ان کو جنتا نے کہاں سو نکال لے گی آنچہ چڑھایا تھا مانچن جی مانچن جی ایسر سنگی آپ کی پارٹی کے سربوچ اکائی کے سدت سے اور آپ کے بریشت اور بری نیتا انہوں کا ویڈیو پورے دیش بھر نے دیکھا یوٹیوب پر موجود لٹک گیا جا لٹک گیا لٹک گیا ایسر سنگی یہ تو پہلے سے پہلے سے کمار ویسواس کئی رہا ہے نا پولیس وانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ بھئی اتارو ان کو آپ کمار ویسواس سے بھی بڑے ہیں آپ کو جانا پڑا ایسر سنگی آپ ان سے بھی بڑے ہیں میں سمجھ گیا آپ کو بہت بہت پڑا میں سمجھ گیا آپ بڑے کی بات نہیں ہے آپ دوسرے پہلو پہ بھی جرہ آپ گھوڑ کریے پولیس سے اپیل کر رہے ہیں پولیس کیا کر رہی تھی وہاں پہ کھڑی کھڑی یہ بتائیے جو بجلی آپ ساتھ رہے تھے آپ تھمپے پر ساتھ جاتے ہو آنکہ وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں آپ نے لوگ کو بیج رہے ہیں اجب تماس آئی جب پولیس صاحب میری بھی سنگی جب پولیس کھڑی ہے پولیس کا کیا کام ہوتا ہے پہلے پولیس کرے گی یا وہ بات میں جو ارمی کیسور سنگی اس کو سمانے آپ بتا رہے ہو جس ٹائم آپ بتا رہے ہو نہیں یہ جو ارے یہ بول کے اور اس کی سمیدناوں کو برباد پت کرو اس سے میں بچہ بھی کرے گا کم سے کھڑ وہ نیچے جو پہلے ہی بڑا ہے وہ سب کریں گے جس پرکار سے کنمار صاحب بول لیتا نا کیا لڑا جائے ان کو لگتا ہے اس نے شکل کیا براد جائے آرے مان دو اس کو جی ہماری گلتی ہو گئی ہم ہم برباد ہو گئی ہمارا دماغ خرار گئی ہم گلتا آپ نے امتر ہوسکی کھار اس میں ایک گلتی ہی ہے کہ سمجھ ایک گلتی اسوار جی سمجھ ایک گلتی چوڑی اسوار جی مانی لیے رہے ہیں اسوار جی جو مہرمانی کر دی کیا نہیں نہیں اس کی حضressات میں احمد نے بمہترین کیا۔ اس کی تجھنی کا ارجعہ پارکہ ہے۔ اس کی تجھنی کا کام لے یا بار دائے مردی روڑا کے تیار پی بڑھانے کے لئے رینگ کرو اور آپ کی چرچہ بھی نہیں ہو ہمارا وقت خراب ہو رہا ہے ڈالی سنڈی سمجھے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہمارا کو بڑے اس پر اور اس میں دور چاہتے ہیں ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ صحیح باقی جو سوچتا ہے اس سے کسی کو کو سروکار نہیں ہونا چاہیے کیا آپ ہمیشہ صحیح سوچتے ہیں ایک منٹ سوڑیے جی سوڑے ممتری راجنات سنگ جی کو کیسے پتا لگ گیا جو ایف آئی آر میں چیز لکھی ہے وہ جو انہوں نے سنسد میں بول دی پولیس کو انہوں نے کیسے کیوں وہ ہوم مینسٹر ہے ہوم مینسٹر ہے ڈلی پولیسوں کے عدین آتی ہے آپ کو اس نیا کچھ بھی نہیں کہنے کو ہے آپ لوگوں نے خراب کر دیا نہیں سوڑ جی وقت ختم ہو گیا سمقات اٹھپڑی ڈیسور سنگ جی آگے پربو آپ تھوڑی دیا رکھو ڈیسور سنگ جی میرے شو کا فارمٹ سمجھیے بس آگے آپ کے پاس میں ڈیسور سنگ جی کو بتاؤ دو تین چیزیں ان کو ابھی سمجھنی پڑے گی پتہ نہیں وہ رادنیت کو کتنے نکٹ سے کتنے سمجھ سے جانتے ہیں سرکاروں کے پروٹوکول کامکار کے طریقوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں جب بھی اس دن کے راجنیتی کارکرم ہوتے ہیں تو پولیس اس کارکرم کے آئیو جوکوں کے وولنٹیرز کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے یہ آج کا نیم نہیں جواللال جی کے سمجھ سے یہی پرکریاں اندریجو کے سمجھ سے بھی یہی پرکریاں آج میں جھے پور میں وسندرہ جی کا کوئی کارکرم کراؤں سومن شرما کراتی ہے ان کو پتا ہوگا اس علاقے کا ایس پی سومن شرما شرما سے کوارڈنیٹ کرے گا کہ میڈم بتائیے کون کو لوگ کس گیٹ پہ رہیں گے کون سا گیٹ کھولنا چاہتی کون سا بند کرنا چاہتی ہو چاہے کتنی دیر پلاؤگی چاہے کے ساتھ کیا ہے بہنسا ہے پارکنگ کدھر رکھو گی سومن شرما سے کوارڈنیٹ کوارڈنیشن ہوگا سمجھ گے نا یہ اسٹیبلش ٹول آپ کو جانکاری نہیں ایک تو یہ جانکاری نہیں یہ ڈلی میں تھانے میں راجناتھ سنگھ نے لوگ سبام کرتے ہیں راجناتھ سنگھ اس بات کے لیے سمویدھانک طور پر ادھکرت ہے کہ ڈلی پولیس ان کو ساری جانکاری آدھکاری طور پر اپلند کرائے وہ بھاریت کے گرہ منتری ہے یہ تو سمجھو سرکار کیسے چلتی ہے جیسے عربید ڈلی کے پٹواری سے تحصیل دار سے کوئی ریپورٹ مانگنے کے لیے ادھکرت ہے وہ اسے ہی راجناتھ سنگھ ادھکرت ہے پوری جانکہ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اسی لیے میں کہہ آپ بالے لوگ ابھی نئے نئے آئے ہیں اس میلے میں لیکن وہ دوسرے سے نہ سیکھنا چاہتے نہ سمجھنا چاہتے وہ کہتے میں نے ٹوپی لگا لی جی میں تو گانڈی ہو گیا گانڈیا ہونے میں بڑی تپسیا لگتی ہے ایسے گانڈی ہو جائیں گے کیا سال ڈیر سال اچھل کوت کی بولے گانڈی ہو گیا جی میں سب جانتا ہوں ایسا نہیں کریے کل بھی ہمارے ساتھ ایک آب آدمی پارٹی کی نیتات ہے وہ بھی ایسے سمجھائے تو میں نے ان سے پھر کہا کہ بھارت کی راجنیت کے تاثیر کو تو سمجھ لیجئے بھائی آپ تو جنم لیتے بھی میکنند ہو گئے ایسا مد کریے دوسرے اتنے اتنے پوائنٹ سے جہاں پر اتر نہیں آیا گجندر کی پریوار نے کہا یہ ہنڈ رائٹنگ نہیں جو پرچا پڑا گیا منچ سے انہوں نے کہا گجندر کی رائٹنگ نہیں پھر فرجی پکیشن کر دیا اس کے نیچے پہلے لکھا اوپی اندر بھائیہ کیا نا ایشوار سنگھ جی سومن جی ان کو میرے شو کا فارمنٹ بتائیے بھائی تھوڑا ان کو شانتی بیوستہ میں کہیے سریوگ دے ٹھیک ہے نا اس میں پہلے نیچے لکھا اوپی اندر پھر اوپی اندر کاٹ کے کیا گجندر کوئی آدمی اپنا نام غلط لکھتا ہے لوگ کریں سوسائیڈ نوٹ ہے دنیا کا کوئی سوسائیڈ نوٹ مجھے دکھا دیجئے جس میں لکھاؤ مجھے گھر جانے کا راستہ بتاؤ ایک شکد اور مجھے اٹھ کا اس میں خنڈیلا صاحب آپ کی لیتر کرتا ہو اس میں ایک لکھا ہے میرے پاس تین بچے ہیں اتر بھارت کا آدمی لکھتا ہے تو یہ لکھتا ہے میرے تین بچے ہیں یہ انگریجی کا انواد ہوتا ہے three children یہ انگریجی کا انواد ہوتا ہے three children میرے پاس تین بچے ہیں آپ نے کوئی باپ دیکھا تو کہی میرے پاس تین بچے ہیں چار بچے بچے گائے اور کتہ ہیں کیا جو بولے میرے پاس تین گائے ہیں کوئی نے یہ بولا جاتا ہے تین کتے ہیں چار گائے ہیں پانچ بہنس ہیں میرے پاس ان کے لیے بولا جاتا ہے بچوں کے لیے بولا جاتا ہے میرے تین بچے ہیں یہ انگریجی میں پہلے لکھا گیا پھر ترانسلیٹ کر آیا گیا کیا سیکڑوں ادھار دے دوں گا سیکڑوں چہرہ خراب ہو جائے گا جواب نہیں ملے گا میں نے کہا نا گجندر کا پریوار آپ کو ماپ کر دے میرے اس کے پر فرق نہیں پڑتا یہ سوال پھر بھی ہندوستان کی ذہن میں زندہ رہے گا کہ کیا بھارت میں راج بیٹی کرنے والے دل اتنا نیچے گر جائیں گے کہ اپنا چہرہ سرخ کرنے کے لیے کسی کی بلی چڑھا دیں گے اور آپ نے اس کی بلی چلوانے میں یوگدان دے دیا جو کسان تھا بھی نہیں ٹھیک تھا کھنڈے لے مانچن جی نے آپ نے کسانوں کی سمسیا کو بھی بیک سیٹ پر لے جا کے کھڑا کر دیا جو گریب کسان کا مدہ دیش بھر میں ایک بڑا سوال بن رہا تھا اس مدے کو بھی آپ نے دھوست کر دیا اس لیے عام آدمی پارٹی راجنیتک طور پر دوشی ہے نیتک طور پر دوشی ہے مریادہ کے طور پر دوشی ہے لوک لاج کے طور پر دوشی ہے اور بھارت کے سنسکاروں کے طور پر دوشی ہے باقی جاستو عدالتیں کرتی ہیں ہم نہیں کرتے ہیں لیکن لوک لاج کے ناتے اور اگر ایشور سنگ جی مجھ سے کوئی گنگا میں کھڑے ہو کے ہاتھ میں تلسی کا پتہ اور گنگا جل رکھ کے بھی کہے نا کہ جب 72 گھنٹے بعد بھی دل سے مافی آتی ہے تو میں نہیں ماننے والا آپ سمجھ گئے نا گنگا جل گنگا میں کھڑے ہو جاؤ گنگوکتری میں آپ اور ہاتھ میں تلسی کا پتہ رکھو پھر بھی بولو میں نہیں مانوں گا مافی دل سے جب آتی ہے تو گھٹنا گھٹنے کے ساتھ ہی آتی ہے بات تر گھنٹے بعد جو بھی آتا ہے وہ دماغ کا پرپنچ ہوتا ہے وہ راجنی کی ہوتی ہے وہ چال ہوتی ہے شترنج کی کہ اب رپٹ پڑے تو ہری گنگا کوئی تو راستہ نکالو یہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش ہے سنجے سنگھ کی یاترہ آشوتوش کا رونا اور تیدریبال کی مافی یہ چہرہ خراب ہوتا ہے بھارت کی راجنیتی کا دنیا بھر میں کم سے کم رہم کریے اور اب تو سرکار بن گئی آپ کو اور کیا چاہیے کہے کیلئے سب کر رہے ہو سرکار مل گئی نا پانچ سال اچھے سے چلاو یہ پرپنچ کرنے کی کیا ضرورت تھی ان سے بچیے ایشور سنگھ جی جنتہ ماپ نہیں کرتی میں نے بڑی بڑے پرچندے بہمت کی سرکاریں دھول دھوسری تھوٹی دیکھی ہے یہ دھیان رکھیے گا بہت بہت دھنی بات تو چلیے آج کے اس چرچہ میں ابھی اس اتنا ہی سمن شرما جی بہت شکریہ چرچہ میں جوڑنے کے لئے مانچان کھنڈیلہ سب آپ کا ہی بہت شکریہ ایشور سنگھ جی آپ کا ہی بہت شکریہ امیتاب جی آپ کا ہی بہت شکریہ تو فلال بگ بلیٹن میں ابھی بس اتنا ہی ہے